مرادرانی اسلام محترم بھائیو آج کافی وقتے کے بعد الحمدللہ دروس سیدت نبی کا تلسلہ اللہ کی رحمت سے پھر شروع کر رہے ہیں کیونکہ رمضان المبارک اس کے بعد قوسن حج پھر حج کے مسروفیات درس تو الحمدللہ آج پھر ہم اپنے اس دروس کی جن کا تعلق سیرت رسول پاک صل اللہ علیہ وسلم سے جیسا کہ آپ حضرات نے جن میں دروس سنے ہیں عد ہوگا کہ ہم نے دروس کی اتدا کی تھی اس دور سے جو حضور سرکار دو جہاں صل اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل کا دور جسے زمانہ جاہلیت کا اس کے بعد پھر حضور صل اللہ علیہ وسلم کی حاجت سے قبل جو ہی رہا سات جو واقعات پیش آئیں پھر سرکار دو جہاں صل اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ پھر آپ کا دور ازاد اس کے بعد آپ کا دور سبا پھر آپ کا دور شباب پھر حضور صل اللہ علیہ وسلم کا سیدہ خدیجہ سے نکاح پھر سرکار دو جہاں صل اللہ علیہ وسلم دور شباب اور اس کے بعد پھر نزول بھائی کی ابتدا بھر بھائی مطلنے کے بعد آغاز دعوت اسلام بھر حضور صل اللہ علیہ وسلم کے دعوت اسلام میں مشکلات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر امتحانات کے پہاڑ ٹوٹ پڑھیں بھر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی المشکلات کے بعد ہجرت حبشا پھر بعض حضرات کی ہجرت مدینہ منورہ پھر سرکار دو جہاں صل اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہجرت مبارکہ اور ہجرت مبارک کے بعد غزوہ بدل جو اسلام کا سب سے اول غزوہ تھا جسے اللہ کے قرآن نبی یوم الفرقان کے نام سے تعبیر فرمایا جس میں اللہ نے اسلام کو اسلام کا بول بالا ہوا جس میں کفر کی تا تجتی وہ ٹوٹ گئی لیکن دشوئیوں کی آب زیادہ بڑھتا ہے اس کے بعد پھر کفارِ قریش کا اجتماع اور قریش کا وہ انتقام اور جذبہ اور پھر اس کے بعد غزوہِ اہد غزوہِ اہد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مشکلہ صحابہ کے لئے سب سے بڑا امتحان اور غزوہِ اہد میں اول فتح سے امکنار ہونا پھر فرمانِ رسول خطہ کا صدور ہونا پھر اس فتح کا شکست میں بدل جا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندانِ مبارک کا شہید ہونا ترکارے دو جہاں کے سب سے محبوب ام ام محتر حضرتِ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شہید ہونا مصراب بن عمیر کی شہادت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت عظیم ابتلا کا دور ان تمام عدوات کیونکہ جنگِ اہد میں یہود کی سادش کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اہد کے بعد یہود بنو نظیر پر محاصرہ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کہ کیونکہ انہیں اپنے آج سے توڑا تھا اور ان کا اجلاع کہ ان کو ودین منظرہ سے نکالا گیا اور عزیز صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جائبر کی پر اکتنے کو مجبور کیا لیکن یہ پھر بھی رحمتِ دو جہاں کا رحمت کا انداز تھا یہ اتنے بڑے نشانوں تھے اتنے بڑے آدھات جن کی وجہ سے ستر صحابہ شہید ہوا جن کے نفاق کی وجہ سے نسلمانوں کو اتنے بڑے رقم سہنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دی کہ دو آپ سامان لے جا سکتے ہو ہر آدمی نے ایک چونٹ پر سامان اپنا لے کر چل جائے ہم اسے دار ہوتے ہیں وہ لوگ وہاں سے خیبر میں آئے خیبر میں آ کر مستقل انہوں نے دیرہ ڈالا اب ندینِ منورہ میں صرف بنو قرائدہ کے کچھ لوگ رہے گئے بنو کینطہ اور بنو نظیر دیئے تھے یہ سب سے کب خیبر یہاں تک ہم حلامت دوری نہ پہنچیں تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جیسے یہودیوں کو اتنا بڑا صدمہ سینہ پہتا تھا کہ وہ تو سائکنو سالو سے مدینِ منورہ میں دیرہ ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے اور مدینِ منورہ میں ان کا ایک بڑا روک تھا اور سرخضرب کے قبیلے جو تھے وہ ان کے ایک قسم کے زیر نگی تھے کیونکہ ان کے بعد پیسہ تھا بولت لیکن اسلام کے اس عظمت کے بعد اب یہودیوں کو کسی پلک چین میں آئیں اور یہ اللہ کے قرآن میں ہمارے سامنے بڑی واضح کر دی ہے بات کہ مسلمانوں سے اگر سب سے زیادہ عذابت کسی قوم میں ہے تو وہ یہود تو اسے تو مسلمانوں کے عیسائی بھی دیشنگ ہیں مسلمانوں کے سکھ بھی دیشنگ ہیں ہندو بھی دیشنگ ہیں بدھمت بھی دیشنگ ہیں ہاں وہ پھر کا ایک کافر جو ہے وہ اسلام کا دیشنگ ہے لیکن اگر ان کی عذابتوں کو اسلام نے رکھا دیا ہے تو سب سے زیادہ بغضی جو ہے سب سے زیادہ عذابتی ہے وہ یہود سے اس کو قرآن میں حضات فرما دی ہے اللہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پائیں گے یہود کے دن میں سب سے زیادہ عذابت اور مشرقین یہ سب سے بڑے دشنگ ہیں کسی لیے تاریخ کے عالم کا اگر آپ برنظر غائد مطالعہ کریں اور برنظر انصاف پر تو اسلام کے خلاف سرکانے دو جہاں سلم اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج پر جتنی صادشیں ہوئی ہیں ہو رہی ہیں ہم سب سے پیچھے یہودیوں اسلام نے جتنے سرکے بنے اسلام نے جس طرح چکروں میں تقسیم کیا گیا اسلام نے جس طرح روافق اور صحیح کی بنیاد رکھی گئے ہمارے جیت کی بنیاد رکھی گئے قرامتہ اور باطنیہ کو مانا کے وجود میں لائے گئے قرامیہ قدریہ مصبحہ کے سرکے پیدا کیے گئے اور اسی طرح پھر آگے آپ چلتے آئیں چلتے آئیں صادیانیت کا پھر قلدہ کسی طرح آپ نے کہتے ہیں انگریزوں کے آنے سے قبل میں آپ کے پورے ہند میں کوئی ایسی درکہ باری ہے کوئی اختلاف کوئی ایسی درکہ بندیاں درو بندیاں نہیں تھی ان سب کے پیچھے جو ہے وہ سب یہود حتی کہ محدثی نے یہ بات فاضح کرتی ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے حضور نے فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ تیہتر فرقوں میں بڑھ جائیں گی اور یہ امت سے مراد یہ نہیں کی یہودی نصار وہ تو کاموں مانا یہ ہے کہ وہ امت جو مجھے مراد میری امت یعنی مسلمان کلمہ پہلے والا حضور کی نبوت پر ایمان لانے والے تیہتر فرقوں میں بڑھ جائیں گے اور آپ نے فرمایا ہے کہ وہ تیہتر میں سے سب سے سب فرقے جہنمی ہوں گے صرف ایک فرقہ جو ہے وہ ناجی اور دنسی ہوگا صحابہ نے کچھ آدور وہ کون کا فرقہ ہوگا اس کو ہم کیسے پہچھانا ہوں گے فرما اِلَّا مَا عَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِ جو میرے اور میرے صحابہ کے رسکتے ہوگے صرف کون ہی یاد سائیں گے اس کے علاوہ جتنا بہتر فرقہ ہے وہ سب سے فرقہ جہنم میں جائیں گا تو محدثین نے علماء نے بہتر فرقہ جو جہنمی ہے ان بہتر فرقوں کا موجد جو ہے وہ یہ ہوگی ان تمام فرقوں کے پیچھے جمال جو ہے وہ یہ ہوگی کہیں عبداللہ کو سباہ آپ کو نظر آئے گا کہیں آپ کو حسن ابن سباہ تجھر آئے گا کہیں اسی کی کماز کے لوگ نظر آئیں گے وہ اسلام میں داخل ہوئے اپنے آپ کو مسلمان کا لیکن مسلمان نے پھرکے محبت کے نام پر خشک کراؤنے سیدنا علی وطرم اللہ وجہوں کو اتنا آگے بڑھا دیا کہ انہوں نے سیری بن گئے ان کو خدا کا ذکر دیا کہ حضرت اللہ دبارک وطالعہ حضرت علی نے حلول کر گئے ہیں اس لیے ان کا نعرہ ہی مولا علی ہو گیا وہ حضرت علی کو مولا بابا نے سردار نہیں کہتے وہ مولا کہتے ہیں جیسے اللہ دبارک وطالعہ تمہارا مولا ہے اب تمہارا مولا ہے وہ حضرت علی صدی اللہ وطالعہ اور پھر ان کے سرامات اسی طرح ایک فر کا خوار جو نواسب کا بن گیا جو آلِ بیت کا دشمن تھا انہوں نے آلِ بیت کی شان میں گستہ خیئے ہیں اسی طرح ایک باطنیہ کا فر کا وجود میں لائے گیا جنہوں نے کہا کہ یہ قرآن کا ظاہر اور ہے اور باطن اور ہے انہوں نے کہا ایک حکم جو ہے بظاہر آپ کو دیا جا رہا ہے اور ایک باطن اس کے اندر ہوتا ہے انہوں نے کہا جیسے قرآن کہتا ہے کہ حرما علیکم الخبب کہ آپ پہ ہم نے شراب آرام کر دیا ہے لیکن ہم بولوئی تو یہ شراب کو آرام کر رہے ہیں بچارے یہ شراب بکتی ہے اگر لاروں حالانکہ معنی یہ تھا کہ تم غرور میں لاؤ اور اس دولت کے نشن ہیں آپ میں تینے رجی نے جب مطلق ہوئی یہ تو تینے کوئی فرق نہیں پتے اس کے تینے سے تو خدا کو بلدہ جو ہے خدا دکھ پہن جاتا ہے جب وہ نشنے ہوتا ہے جس کا دماغ پرواز کرتا ہے اللہ میں یہ اس کو مل جاتا ہے تو ان لوگوں نے اللہ سے قرآن کو بجھے انہوں نے کہا اطلاع کمرتان یہ کوئی نکاح طلاع کے مطلق ہو لی اللہ کو آپ نے یہی وسائل قرآن میں بیان کرنے کے لیے تھا ہم نے کہا یہ تو بادشاہوں کے عدل و نصب کے وسائل ہیں کہ ایک بادشاہ کو کتنے دفعہ قائل جا سکتا ہے تو ان نے پورے قرآن کو بدل دیا اسی طرح مشبہ آگئے ہیں ان نے کہا کہ جی اللہ جو فرماتے ہیں میرا ہاتھ ہے ہمارا بھی آتا ہے ہمارا کا بھی آتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں آسمانوں سے اترتا ہوں بندہ بھی اترتا ہے خدا بھی اترتا ہے تو لہٰذا وہ تشبیح میں آ کر کافر ہو گئے کیونکہ اللہ کی تشبیح تو ہو رہی شرطی کیسی ہے لیسا کمیس لہی شرط اچھی اپtال لوگ جو تھے وہ ایسے بہتا انہیں اثماء نسٹ پاچہ ہی انکار کرتے ہیں ہم نے کہا اچھی کوہید ہے کہ اب خدا کو مانے کو وہ سمیق ہے اربانے کو بھی کہنے کہ سمیق ہے خدا کو بھی کہنے وہ رحیم ہے ان نبی کو بھی کہنے کہ رحیم ہے خدا کو بھی کہنے کہ رعوف ہے انبی کو بھی کہنے کہ رعوف ہے یہ تشبیح پتہ انہیں اللہ تشبیح پتہ ہی انکارتے ہیں نعوذ지도 علیہ اس طرح آئی گے شرط کے بعد اور پنجہ یہود شاہ وہ اتنے مکار و خدہ تھے وہ جانتے تھے کہ اب ہم قوت کے ساتھ اسلام کو نہیں مٹا سکتے اب ہم لائیوں کے ساتھ اسلام کو نہیں مٹا سکتے اب اسلام کو اگر مٹانا ہے تو اسلام میں داخل ہو کر ان کو اندر سے کمزور کر دو ان کو اتنا کمزور کر دو کہ یہ درس کھرا کھرا خود گر جائے یا نہیں کٹنے کی ضرورتی ہوں تو اور ان کو قابو کرنے کے لیے پوری دنیا کا جو اکنامی کالیور ہے وہ اپنے آن سے رکھ دو جب چاہو کسی ملک کو نکھا دو جب چاہو کسی ملک کو غریب کر دو جب چاہو ڈالر کو اونچہ کر دو جب چاہو ڈالر کو نکھا کر دو پوری دنیا میں جتنے فتن ہیں جتنے مسائد ہیں مسجد میں اقصہ کو شہیر کیا جائے یا باتی مسجد تو دونوں جگہ آپ کو یہودی حضر آنے ظلم کسوہ میں کیا جائے یا سرب میں ظلم اسی شام میں کیا جائے یا کسیمیر میں اسے کمانڈورز اور ٹیلنگ دینے والے جو استعمال ہیں وہ آپ کو یہودی ہو گئے آپ قادیانیوں سے نہ ملکنا لیں ان کا بھی باقیابہ تل عبید میں اب ہی ان کا مرسل ہے اور تل عبید سے قادیانیوں کا باقیابہ مہنامہ ایشو جاری ہوتا یہ قادیانیوں کا کیا تعلق تل عبید سے وجہ یہ تھی کہ قادیانی جسے کیونکہ اسلام کے سرستان پہنچایا تو ان کی حفاظت کرنے مالے کوئی ہوئے اسی طرح جتنے فتن ہیں جتنا دوریں فتن ہیں تو سب کے سب جو ہیں ان کے پیچھے یہودی ہیں کہاں جائے حتیٰ کہ آپ علیہ آپ دیکھ لیں آپ سے ماشاءاللہ پڑے نکھے لوگیں روز دیکھتے ہوں گے یہ کیا ہے یہ یہودی ہوگی یہ اشارت تھی کہ ایک لڑکی اتنے عرصے پر وہ اپنے کپڑے اور نباز کو محفوظ رکھتی ہے کیا بات نہ ہوئے ان لوگوں کے نظرین جہاں زنا گناہی کوئی نہیں ان کے نظرین اس قسم کی یہ آزادی ہے کہ بھئی اس نے یہ تیسے کو مایوب ہی نہیں جبید ہو مایوب کب ہے جب کسی کو جبر کیا جائے اب وہ کہتے ہیں اس کا تو ہمیں دکھنی ہے کہ اس نے کہاں بات ہی نہیں جوٹ بولا تو اس لئے ہم ذرا اس کے ساتھ سیکنڈ ایک لڑکی کو محفوظ رکھتی ہے اس قضل کو بھی محفوظ رکھتی ہے شاہد جائے اس کو جائے نہیں ہونے رکھتی اس کے لگے ہوئے مادے کو بھی محفوظ رکھتی ہے آپ نے سیستے یہ ہوئی یہ تاعت اندازہ چاہتے ہیں تو یہ وہ یہ ہوئی تھے جب وہ خیبر میں آیا کہ اب وہ جلد کہ ہمیں اتنا بیزت کر کے مدینہ سے نکال دیا کہ ہم تو مدینہ کی بات جائے ہی کا صاحب دیکھ رہے ہیں لے جائے کہ ہمارے لئے حضور اطواب نے حکم دے دیا کہ مدینہ سے نکال دو اور اس کے بعد حکم دے دیا کہ اخرجو ہم من جدیرت العرب ان سے جدیر عرب سے بھی نکال تو قدو نے پھلان بنائے جہاں سے ہم اپنے درست کا آغاز کرنا اس لئے میں نے تھوڑا سا پس منزل صاحب کا بیان کر دیا کہ چونکہ آج کل دور یہ ہوتا ہے کہ طالب سے زیادہ اسطاف اسطاف سے بزمولیات اتنا پڑتا انہیں کہا کہ ہمیں تو کب سے کب بیان کریں کوشش کریں کیونکہ پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ طالب بیان کرتے تھے اسطاف زیادہ نیلت نہیں کرتے تھے کل آباز کا کام ہوتا تھا کہ وہ اسطاف بیان کریں اور جتے ہیں کہ کام نہیں چھوڑتا آج ہی ہوتا ہے کہ نہیں اسطاف بیان کرتا تو یہ ہمارے ساتھ حرم نہیں بھی ہوتا ہے اگر ایک مہینہ سٹی کے بعد ان صرف شروع کریں دفت کل آباز پیچھیں کہ ہم نے کس آیت کے سبق روکاتا تو ہر آدمی نہیں یہ غلط ہے اللہ تعالیٰ کیونکہ یہ صرف یہ نہیں بھی ہاں ہوتا علم بھی ہوتا کفار حال میں نے اس لیے میں ایک طرح منظر کر دیا گیا کہ اگلی بات سمجھنے میں جب تک صادقہ پہ سلسل رہن میں نہیں آئے گا تو بات سمجھنے تو یہودیوں کا ایک بہت بڑا سردار تھا جس کا نام تھا حیل جب نے اکر ان کا بہت بڑا سردار اور بہت سرلیت تھا تو حیلی ابن اکتب اور صلی اللہ ابن مشکر یہ دن جو کہ انہوں نے اپنے ساتھ چند اور لوگی لیے اور ایک بسط بنا کر یہ مکرم سب سے پہلے یہ مکرمہ ابو سفیان کا بہت یعنی مکہ مکرمہ میں اس وقت کے سر بڑا تھے وہ ابو سفیان سے آکر ملے انہوں نے کہا ہم آپ کے پاس آئے ہیں آپ کے ساتھ بھی دبر میں ایک بہت بڑا سامحہ بدر چکا ہے کہ آپ کا ستر سردار بڑا ہے بیٹھے آپ نے اوہد میں نڑائی بڑی اور ہم لوگوں نے آپ کی مدد کی جس کی وجہ لیکن اوہد کی بڑائی میں رسلمانوں کے صحابہ تو شہید ہو گئے کہ آپ لوگ جس کی ملا آپ تو جنگ ہار گئے خسین کہتے ہار گئے صحابہ شہید ہو گئے ہم نے ستر آتی ہم کا بجوہ لے لیا شاہ بجوہ لے لیا وہ تو اگر صلی اللہ علیہ سلیم کے کہنے پر وہ تیر دروازہ نہ چھوڑتے تو آپ تو جنگ آج آپ تو بھاگ رہے وہ تو ان سے اتحادی خطہ ہو گئی ان نے یہ سمجھا تھا کہ یہ سرمادے جو ہم نے اس وقت تک تک جنگ نہ جیتی جائے جب دیکھ لئے ابھی کافر بھاگے انہیں کہ آپ گھر رہنے کی کی بھاگ اٹھا لوگوں نے دروازہ خالی کیا تو خالد انہیں عقل سے عملہ کیا تو کوئی بڑی بات نہیں پتا تو تب ہوتی ہی تم مدینہ پہ قبضہ کر لیتے تم تو خالی واپس آگئے مکہ مدینہ پہ قبضہ کیا کوئی مسلمان گرسار ہوا اتنی کانیابی کیا حاصل کی مجھے یہ تو بتاؤ جنگ جیتنے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے نا جس من کی علاقے پہ کر 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 حضور صلی اللہ علیہ 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 تاریخ کو ختم کر بھو اسلام کی تاریخ اسی طرح چل رہی ہے انہیں اتنے بڑے نقصان کے بعد ہم پہ حملہ خود اپنے صحابہ کے ساتھ تمہارے تعاقب میں چلے اور تم بھاگے اور ساری دنیا میں مشہور ہوا کہ مکہ والے بھاگ جائے مکہ تم تستیل ہو کے آئے ہو ہم نے کہ جنگ جس کیا ہے ان کا چاہتے ہوں ہم مل کے بگ جانے میں سلمان ہم حدیث ہم ان حضور صلی اللہ نے آپ کو دعوت دی کہ موعد جو تم دے بدر ہے کہ جلو اگلے سال بدر میں پھر کھڑائی ہوگی تم بھی آجانا ہم بھی آجانا پھر بھی تم کھڑے تم نہیں گئے حضور پاک جا گئے وہ تو پوری سنیا نے دیکھ لیا کہ مسلمان ہیں تو آپ سے اتنا دم خم محجی جائے جائے محجی جائے بدر آگے لیکن تم مکہ سے بھی نہیں نکلے در کے مانے تم کیسے صردار ہو کیا تم تیار ہو جاؤ جہاں سے تم رسکر نکالو وہاں سے خیبر سے ہم رسکر نکالیں گے اور بنی رکوان پلی سلیم پلی ہزارہ ان احابی ان سب تبایل میں دورہ کر رہا ہوں ان سب تیار کر ایک ہم مدینہ پر حملہ کریں تا کہ ہمیشہ یہ مدینہ کی سلسل جائے وہ ختم ہو جائے ہم ساب ہم نے کہا ہی اس میں نہیں کہا بات ہی ان نے کہا کہ تمہاری یہ بات ہے مجھے بڑی اچھی لگی اچھی سام آئی اور میں سار سات جانے کیلئے تیار ہوں لیکن ایک بات کر ہمیں یہ بتاؤ دین انا خیر الان دین محمد صلی اللہ تم پڑے لکھے لوگ ہو سورات پڑے ہو اجیز پڑے ہو تم شریعانی پڑے ہو عبرانی پڑے ہو عربی جانتے ہو اور پھر مدینہ منبرہ کے محاورات جانتے ہو کیونکہ سب سے خصیح تری عربی بولنے والے یہودی اب یہودی جب عربی بولتا بڑی محمد مصطفا دیکھیں ہو یہی اپنے اخصہ والا کی یہ ہو بھی ہیں اور خود اللہ کو ماننے والا خود مفی کو ماننے والا لیکن چونکہ حضور سب شمر دی کھا لگا لہا بھی تو مصطح ہمارا دین بہت اچھا ہے محمد مصطفا کا دین کھا سی یعنی شرک مصطفا کھا چاہ چونکہ دشمن کو فائدہ رہنا تھا اس لیے وہ بد بس دین اپنے دین سے بھی بھر گیا حالانکہ اپنے دین کو احل کتاب دے وہ یہود دے وہ تو خدا کو مان جاتا لگا دی تو خیر انگی عبو ستیان عبو ستیان تمہارا دین بہت اچھا ہے دیکھو تم سب بنجل پہ رہتے ہو اللہ کے نبی نے تو دیکھو آق لڑا دیا بیٹے سے جدا ہو گئی بیٹا ماں سے جدا ہو گیا خاندان کے خاندان اجل کے رہ گئے اور کوئی مدینہ جنے گئے کوئی وقت میں رہ گئے ان نے تو باپ دادے کے دین پہ جفلا دیا ان کا دادہ پر دادہ جس دین پہ تے اس کو بھی غلط کر دیا ہمارا دین بہت اچھا ہے اب ہوئی نہ بات یوں ایسا کیسے مقابلہ گئے اگر ہم کیوں لڑتے رہے میں ہمارا دین اچھا کسی بھی یہ جب تک کہ آدمی کسی کو کسی مذہبی رکھتا نظر پر اس کے اندر کوئی جذبہ پیدا نہ کر اس وقت تک نہ تاریخ جلتی ہے ہمیں کوئی بندہ جان دے اچھی بھی ہے آپ سیاسی لیٹر جو ہیں بڑی شیال آخر تاریخ چلانی ہو تو پھر علماء کے دروازے پہ مو سرابان کے دروازے پہ دروازے پہ آکھ دین والے آدمی تھوڑا سر آگے آئے نا تاکہ لوگ کوئی نظام مصطفیٰ کے لئے لئے تو جب حضور کے نظام کی بات آگی تب لوگ جان دے کہ ایسے کوئی پاگل جن ہو گیا کسی لیٹر کے لئے مرگئے اگر مرگئے کر ہر رسول کے لئے جان اس بھی ان کا جب اُبھار دیا کہ تمہارا دین شاہد افترائش بھی تیار ہو گئے بھئی ابن اکس نے جا کے بنو سلیم سے معایدہ کیا بنو غطان سے معایدہ کیا بنو غطان ایک صحت بڑا قبیلہ تھا اور بڑا جن کی قبیلہ تھا ان نے کہ جو یہ میں سب فکر نہ کرو چار ہزار کو صرف ہم لیں گے نا آپ کو جائے اور بنو سزارہ سے معایدہ کیا یہ تمام معایدے ہونے کے بعد آپ جان امجازہ کریں کہ دس ہزار آدمی اس زمانے میں صرف لڑائی لینے والا دس ہزار مقاتل یعنی آپ سرچیں کہ آج سے چودہ سو سال پہلے دس ہزار آدمی کا جنگ کی نکلنا کو معمولی بات نہیں ہوگا دس ہزار مقاتل تیار ہوا اور یہ خبریں ایسا 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 چلتے چلتے مدیرہ منورہ میں بھی پہنچی کہ آس اللہ صلی اللہ علیہ سلم یہودی انہیں اپنے سادشوں کا جال تشا دیا ہے ان کے وفود بن گئے ہیں کوئی وفد کہیں جا رہا ہے اور بڑی زبر جس تیاریاں ہو رہی ہیں اور اب ان کا منشعہ یہ ہے کہ ایک دفا مدیرہ پہ حملہ کریں تو بس رنگ ہوں کی ان کی سویت تسول حضی صلی مدیرہ حضی اللہ نے اللہ کا حکم فشابر ہم فی الامر فی اذا ازم تبت وکل عن اللہ صلی مدیر صلی اللہ صلی جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو اپنے صحابہ سے نشہ اپنے صحابہ سے رائے لیں حضور پاک صحابہ کو بلایا سیدنا عبد وکر سیدنا عمر سیدنا حثمان سیدنا حالی بڑے بڑے جبنہ صحابہ کمان صحابہ اکٹھے ہوئے حضور پاک نے اسے قبر دی اور بتنایا کہ اس طرح ہمارے خلاف صحابہ بن چکا ہے اور یہود مصرقین احادیث اور بن غطان بن سلین بن سگارہ یہ کمان قبائل مل کر مدینہ کے حمل عبد پاک صحابہ کرام نے اپنی اپنی رہ دی حضرت سلمان فارغ کی روی اللہ تعالی انہوں پڑھے انہیں کہا کہ یا حسول اللہ صل اللہ حلی حسول اگر اجازت ہو تو میں کچھ عرف کر سکتا ہوں حضور برمائے کہ ہا بات انہیں آپ پیدا ہو جاتے کہ فارغ کیونکہ اس زمانے میں فارغ سکر پاور روم سکر پاور فارغ کا بات شاہ کا اکسر اور روم کا جو ہے وہ حرف ہے تو یہ اس وقت کی اس زمانے کی سوپ پڑی سکر پاور لگا جو فارغ نے یہ ہے اگر کسی مقام پر کسی کسی طاقے کو کسی چیر کو بچانا ہے اور ہماری طاقت کام ہے جو شبن کی طاقت بہت زیادہ ہے تو ہم پر خندق کو سکر پاور خندق کیا ہوتی ہے کیونکہ عرب میں تو پیدا خندق کبھی خود ہی نہیں گئی اسلام میں کبھی خندق کھا سوپر بھی نہیں تو اگر ہوتی ہے کہ کوئی اندر اگر اس کے آ جائے تو اس کو چل رہنے دکت اور اتنی طویل ہوتی ہے کہ یہاں سے بشمن آنے کا خطرہ ہے اس راستے کو روض دے یہ خندق جو ہے یہ ہمارے لیے تفاق کام کرتی ہے اس کا خائدہ یہ ہوتا ہے اگر بشمن کی طاقت ایک اگر ہے اور یہاں اگر آپ نے ایک سو آدمی اندر میں بسا دیا ہے تو ایک اگر آدمی اندر میں آن کیونکہ جب اندر آئے گا اگر خندق میں اترے گا اترے جو تیروں والے دیکھ انتظار کر ہیں چہنے کی کوئی شیط کرے گا اترے گا اور اور گھوڑے جو بلان نہیں سکتے اور دشمن اپر کو چھل کے پود بھی بلان نہیں سکتے ہیں ہم کھانے کا پینے کا پانے کا اندر خود کو چھلاک لکھے جائے اور دشمن دیر بیٹھ جائے تو ہم سکمبو کھیتے نہ بر جائیں یہ سارے انتظار کے بعد حضور نے فرمایے کبھی میری رائے میں تمہاری رائے بہت اچھی ہے میں اس کو قبول کرتا ہوں اور ہمیں خندق خبول اسی کے لئے اس غضور کا نام جو ہے احادی سنزارت میں غضور خندق اور اسی بھی ہے اس کا نام غضور احضاب احضاب کا حضر یعنی مختلف جماعت کسرے بن کے حضر بن کے آگئی میدان میں کیونکہ یہ بھی تو مکہ والے اور یہودی اور غطان اور غضاری اور سلین اس سارے احابی مل کے آرہے تھے کسی لئے اس نام خضرہ احضاب بھی ہے اور اس نام خضرہ خندق اب جب خندق کی حدائی شروع ہوئی آپ جب مدینی منورہ میں جاتے ہیں تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ خندق کیونکہ اس کے پرس پرس رہی شان آپ کو اب بھی بات بھرے آسان خندق کے اب بھی بات ہی ہیں کہ اس بھر خندق ہوتی لیکن اس بات کو سمجھنا دو یہ بڑے علماء کا کام ہے لیکن تھوڑی سی آسانی علماء علماء کرے جاتے ہیں کبھی اس طرح خندق کھوڑنے کیا فرقہ ہو جاتی تو ودینہ سے ادھر خندق ادھر کھوڑی گئی اب بھی آپ جاتے تو آپ دیکھیں نا کہ مسلم ودینہ الرسول کے در حرم کہا ہے حرم کے زمانے میں یہ شاہ آرم بلکہ یہ کوئی آبادی تھی اسی طرح نابی جانے کوئی آبادیاں تھی اسی طرح جانے کے اہد میں کوئی چھوٹی بسنیاں تھی یہ مصدی ہونے رہے اس طرح خندق آخر چون کھوڑی گئی اس کو بڑے بڑے علماء جو حدیث پڑھاتے ہیں نبی لوگ چاہے وہ سمجھا بہرحال یہ ایک کلیمی مسئلہ ہے جس کا تعلق علماء کی ہے لیکن آپ کی بتانے کی حد تک میں صرف آسانی کے لیے مدینہ منورہ کو آپ کبھی آپ کوئی نقشہ ہوئے جب آپ مدینہ منورہ کا خیطہ دیکھیں گے نقشے کو سامنے رکھیں گے تو آپ سامنے سامنے بلکل سیکنڈ بھی اصل میں مدینہ منورہ کی پوزیشن یہ تھی اس کی تین طرف تو ہر رات اس کو کہتے ہیں ہر رات ہر رات کیسے اب ہی آیات میں آتے ہیں ہرا شرکیہ ہرا غربیہ ہرا جنوبیہ یہ تین ہر رات جو ہیں ان میں نوکدار پتھر دیکھا لے کھا لے اور بہت طوید اہی ایدان میں اس سے فوج کے آنے کا کس تصبر ہی کیا جا سکتا کہ فوج آجائے تو اتنے لوکیلے اتنے پیر ہوتے ہیں کہ گرموں سے وہ دخمی گوڑے آئے تو وہ تو وہاں سے گزر رہے تھے تو تین جانم میں تو وہ رہے تھے ہر رائے واتن ہو جائیں نہیں ایک جانب یہ تھی بات شرکی والگردی کہا تھے بنو قرآدہ یہودی ان کے بڑے بڑے قلعے تھی بنو قرآدہ جی تھے ان کا حضور صلی اللہ علیہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اس لیے ان کو وزیدے سے نکالا نہیں دیا بنو نبیر کو اجلا کر دیا لیکن بنو جو ان کا معیدہ تھا ان نے کہا حضور آپ دشمن ہماری طرف سے حملہ حضور نہیں ہو کیا یا مسکد دولت سے روکے کیار سے روکے پاکست لیکن ہم آپ کے دشمن کی حضور دیں اور اپنا راستہ نہیں دیں گے اور آپ ہمارے دشمن کو ہمارے خلاف راستہ نہیں اور نہ اس کی مدد کریں گے یہ حضور کے ساتھ مدد تو یہی نطبی حص ان کا سردان اس طرف سے حضور مقمن ہے ابھی تین حضور ہو گئے اس طرف سے کنی کر آگے جب علیہ حضور ہو جائے باقی یہ شمال بچا جس سے حملے کا خطرہ تھا یہ نیاز جس نہ سکتا ہے تو تسی جانے بھی شمال میں مخمبت ہو اور اس کا طول کیسے رکھا گیا ادھر پورے مدینے کو کنٹرول کریں اور ادھر جا کے پہاڑ جو ہے یہاں پہاڑ جبل اسی ہوتا اس سے چکرا جائے اور وہ جبل جو ہے حضور کی پشت آ جاتا تھا وہاں سے بچکن حملہ نہیں کر سکتا پہاڑ چڑھ کے اتھر آگے تو آپ نے تی اندر پہاڑ سے اوپر بھی بیٹھیں تو پھر بشمن جو ہے اس زمانے میں جنگ جو ہے وہ گوڑوں کی ہوتی تھی ہاتھی اپنا اوٹھو کی ہوتی تھی یا پیتل ہوتی تھی یا میزائل یا ایٹم یا جہاز ہوتی تو اس لیے خندق کی خدائی کا سکتا اس جانب سے شروع کیا گیا کہ سب سے خطرہ جو تھا وہ اس جانب اب جناب جب اس طرف سے خدائی کا سکتا شروع ہوا تو اب دیکھیں کہ انتظام حضور پاک نے یہ تھا کہ دس دس آدمیوں پہ ایک تولی گنا اور ہر چالیس ہاتھ چالیس ہاتھ جو ہے وہ خدائی عرض اتنا ہو کہ بھئی دھوڑا چند کر بھی کرا سکتا نیچے اتنا ہو کہ کوئی جلوی سے نہیں اس اوپر چڑھ گی اور نمبر اس کی ہوگی تو در بدین نمبر سے لگے گی اوپر کے بھلے اس اوپر سے جا تو یہ سائے ہو گیا اور اس پر حضور صلی اللہ سلم کے صحابہ نے عمل کرنا شروع کر دیا اور یہ صحیح حدیثوں میں ہے کہ جب وہ خندق کھو دی جا رہی تھی تو اس وقت صحابہ مل کر رجل پر کہتے کہ اللہ ہم لا ایش الا ایش الآخر فقب الانسار والمہاجرہ کہ اللہ اگر کوئی عیش ایرام ہے تو وہ آخرت کا دنیا تو کچھ دنیا میں تو آرام ہے یہ دنیا تو ہے یہاں تو دشمنوں کو آرام ملتا ہے اپنے دو آرام اور یا اللہ مہاجرہ امسار یہ صحابہ کھا رہے ہیں رجل پڑھ رہے ہیں کھوز رہے ہیں صداری ہو رہی یا مطابق اور یہی وہ موقع ہے جس اپنی ناہر نے رواحہ کی مشہور رجل جو صحابہ نے پڑی اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم پڑھتے تھے تو صحابہ رہے ہیں تو یہاں ہمارے ساتھ کری اللہ لول اللہ مہ تدینا ولا تصدکنا ولا صلینا فی اللہ رسول ہمیں ہدایت نہ دیکھتا تو ہم آج نہ نبازیں پڑھتے نہ خیراتیں کر فانز سکین تن علی ناہ فی اللہ ہم طرف رحمت کی برساط کر دے اور اگر اگر کافرہ نے بلائے کہ سلو کر تو ہمارا کلائن کار ہے کلائن کار تو صحابہ کہتے ہیں کہ حضور حضور اپنی آواز بلند تو اتنی صحابہ نے یعنی اس محبت سے اس طرف سے اس جذبے سے اس شوق شیخ اندر خدا کہ اس کی تاریخ میں ہوئی اور اسی حسنہ میں ایک پتھر آگی اتنا شدید وہ پتھر تھا جس صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے تمام ہتھیار نہیں ہوگے کار اب اس پر کوئی پتھر ہتھیار کار نہیں کار اس حسنہ نے جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ کو خبر دی گئی صلی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ایک ایسا سخت قریم پتھر آگیا ہے ہمارے ہتھیار ہمارے اوزار ہمارے قدالے ہمارے فعود سخت چھوٹ اب آپ نے حربانی فرمائے صلی اللہ علیہ سرکار دو جہاں تشریف لائے آج فرمائے این اینت سخرہ تو وہ پتھر جہاں صلی اللہ اوزار فرمائے پانی تو پتھر کے اوزار میں پانی جہاں صلی اللہ جرم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کہتے کہ جو ہم سے نیت ہوتا تھا وہ پتھر ایسے ریزا ریزا ہوا کہ معلوم یہ ہوتا تھا کہ غیت کے دھرے بن رضی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ موجیز اللہ نے اس آواز کیا اے خدا یہ صلی اللہ اس کے بعد ایک اور کس ہے جو اس کے تمام صحابہ نے پھر زور لگا لیا جبی بار بار ابا مضوع تکلیف نہ لیکن جو ہے خدا کی شان ہے کہ وہ پتھر دی نہیں ہو حضور صلی اللہ علیہ صلی اللہ کو مجیبورا اتسازی ہے اتسازی صلی اللہ علیہ صلی اللہ بالخندہ کے سفر ایک کرا شدیل بہت بڑا شد اور حضور اگر ہماری پوری خندق مصن چار مئی لبن خدا ہی کر لی ہے اور سرمیان میں اتسازی خطرے نہ اسی سے چھونا بھول کر سو کامیاب کے کم ہوں گے ہم جب خدا ہی ہماری مکمل ہوں اب جب وہ پتھر آیا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ آپ نے پھر اپنے ہاتھ مبارک میں خدا فکڑی پھر میں اللہ اتبت آپ نے ضرق ماری اس پتھر کے صحابہ کہتے ہیں اس سے ایسا نور ہکلا کہ پورا خندق ماہ جیسا روشن ایسے معلوم ہوگئے کہ اس کے اندر سے آگ نکلی ہے یا روشن نہیں نکلی ہے یا لائک نکلی ہے بات سنجھا کہ پتھر پہ لگتا تو ایسی کچھ جاری نہیں کھ لگ ایسی جاری جاری ہوتی کہ پوری سنجھ روشن ہو جائے پورا مہار روشن پورا علاقہ حضور نے دوسری ضرم باری دوسری دوسری حضور نے اللہ اکبر صحابہ کہتے صرف روشن حضور نے پوری آواز کہ اس کو ہمیں سمجھ نہیں ایک سمجھ بلند آواز سے تو آپ نے کبھی اللہ اکبر نہیں کہ اور ایک بعد ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ چلو پتھر پر پر روشن نکلاتی ہے جنگاری ہے لیکن سمجھ بڑی روشن کہ پورے خندق کا علاقہ روشن ہو جائے پورے لوگ حرام جب حضور پاتھ نے فرما کہ جب میں پہلی ضرق آئی تو اس روشن ہی اللہ نے مجھے روم کا علاقہ دکھلایا اور اشارہ ملا کہ محمد پاتھ تیرے صحابہ اور تیرے اسلام کی خورت روم بھی فتح کرے گی وہ پورے علاقہ دکھلایا گی اور یہ روم کا شماح تک میرا اسلام آئے جب میں دوسری ضرم آئی جو اللہ نے مدائم خارج کرنا دکھائے کہ میرا مدنی یہ بھی تمہارے زہر میں جب میں تیز ضرم آئی تمہیں سنہ اور جمن کا علاقہ دکھائے کیا بھی اسلام آئی 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 حالات یہ ایک اپنی حفاظت کی بھی خندق ہوتی آ رہی ہے جان گے جانے لیکن وہ اللہ کا نبی خبر یہ دے رہے کہ ستر پالر ختم ہو جائے خبر یہ دے رہے ایک وقت آئے گا کہ جب اسلام یہ پہنسے گا وہ میں بھی اقین ہوں جو اس طرح ایک رتی ہوا بھی ہوا امریکہ کے خبر میں جب ہم کہتے ایک حدیث مبارک میں لغ رہے بات آئی رضی نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے میری امت کے کچھ لوگ جو ہیں وہ بیت ال عبیض کو فتح کر ہیں why não ایک ال عبیض کیا مان وہ حضور کا فرما میں کہا بھائی کا ولو میں کہا یہ پتن اللہ میں اس میں نہیں لے آیا یہ ہم مولیوں کا کام بھائی 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 تو ہو سکتا ہے کہ وہ حدیث ہمارے ذہنوں میں ہو اور اسلام ہم بتا رہا ہو کہ آپ ہم پہنچ سکتے ہیں اسلام کا غلب بھی ہو سکتا تو ان کی بھی شروع دو بعض علماء نے کہا جو بیت لگی سور آگ فارس سا کو کہتے ہیں روم سا کو کہتے ہیں کش سا لیکن ان کا مجھے دکھائیں ان کے محابرات ہیں کسی محل کا نام بیت ربی رہی ان کا کوئی کسرہ کے نام پہ محل ہو کا کوئی رکل کے نام پہ محل ہو کا بیت لگی ان کا سی آگیا آخر حدیث اسی طرح عبد دعوت کی حدیث ہے جس میں واضح حضور نے فرمایا کہ پانی کے جنگ ہو تی اور سائل دنیا کہ آنے والی جنگ وہ آبی وسائل تی ایک الگ موضوع ہے پھر ہم اپنے راستے سے ذکر کر جائیں گے تو کہنے کا مجھ صحیح ہوتا کہ جنگ کے دل میں ایمان ہو وہ تو فورا کہ دیتے جنہ کہ صدع کر رہے تو حضور نے جو فرمایا ہے برنہ اللہ کا نبی یہاں سڑے ہو کر اس روشنی اللہ اگر ان کو فارس دکھا سکتے روم دکھا سکتے یمن دکھا سکتے تو ایک وقت آئے جیسے حضور فرما رہے جو یقینا لیکن ان حالات میں فشیر کوئی ہو اور اس پر ایمان لا نامی تو بڑی ایمان کا مسئلہ تھا اچھا اور جو منافق وہ بھی خند بہت تھوڑی آگے جاتے تھے مطور سابق بھی ہمیں تکان کیا پھر بانا بنا جیس ہو جیسے پیٹ کر دیں جیسے نالائق طالب علیم کرتے مدر تمہیں آجاتے ہیں آدھے گھنٹے کو پریشن تک یا جیسے ہماری نالائق مسلمان اکثر رنگان شریح میں بیمار ہو ساکر رجان رکھنا پڑے بیمار کی اکثر بیمار تو بار حال یہ ہے کہ منافق ہونے مسلمان کا بھی عزیب عالم ہے اپنی جان بچانے کے لیے تو خندگیں سوڑ رہے ہیں اور خبریں دے رہے ہیں کسر اور کسر کی اور فارس کی اور ام کی لیکن مسلمان یہ دے وہ کہ صدق جو حضور نے فرمائے سچ ہے اور ایک دن سچ ہو کے اور یہی وہ خندگ کا واقعہ ہے کہ جس میں ایک صحابی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ صلی اللہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایک تو پتھر کا خودنا دوسرا ہمارے پاس قمت حضا سانے جگہ اس کا نظیقہ یہ نکلا ہے کہ دیکھیں میں پیٹ پتھر باننے پیٹ پتھر باننے کا مطلب یہ تھا کھانا تو ہر نہیں آنکھوں میں تانی چیز جو بل نہ پڑ جائیں تو انہیں پتھر باننی یہ دیکھیں تو حضور پاتھ نے بھی اپنا قبی ستال کہ تو آپ سو پتھر آج نے فرما کہ تم نے تو ایک پتھر باننے ہوا ہیں میں اللہ کا نبی حضر بھی تو دو پتھر باننے ہوں اللہ میں شکر کرو اللہ عزمانہ چاہتے ہیں حضرت جہاد رب نے عبداللہ فرما کہ جب میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ کی حقہ کا اور بھوک کا یہ حالہ تو حضور کے پتھر بھے تو میں جلدی سے دوڑا جا رہا رہا اور اپنی بیوی سے آج پوچھا کہ گھر میں کچھ ہے سنہیں کہ چھوٹا سن بکرہ رہا سن آنا اور گھر میں کچھ جاؤ اور گھر میں کچھ بیت میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ اگر کھانا پکایا جائے تو کتنے آدمیوں کو کافی ہو جائے گا میں نے حضور کو دیکھا مست برداشت ہی ہوتا انہیں کہ اگر تین آدمی حضور کے ساتھ اور ہوں اور چوتھے آدھ ہوں یا چار اور ہوں ہوں پانچ آدمی حضور یادہ کا کھانا نہیں ہوں ہمارے پاس جو ہے جو آتا ہے جو ساتھ ہے جو سکھ لگا ایک سی دیڑ دو کلو نکلا گا تو یہ پانچ آدمی حضور صلی اللہ کو جلدی دعوت کرو میں اس وقت کھانا سیار کر ہم اب پہ یاد رکھنے صلی اللہ صلی اللہ تعالی آنے تشریف آئے آن کے حضور کی خدمت سے کہا حضور میں ایک بات کہنی ہے اور الہدلی وہ کہنی سے سمجھ کی تو صبح آئی رسول اللہ سکراز کاری نے آن کے بات کے حضور صلی اللہ وارے گی اتنی کھانا ہے کہ یا تو آپ راب مو کھانے سکار آئے ہمت کے کنال سکراز فرمائے یا ماشر الانصار والمحاضرین حلو الہ دعوت جادر آؤ سب گٹے ہو جادر دعوت کر سوام صحابہ کام چھوڑ دیں جادر کی دعوت مزر جادر کہتے ہیں میرے تو سوام تر زمین ہو نئے جادر نے کہ حضور میں گھرز آگے جان دوڑا آیا تو میں چھوڑے ہوایا اوڑے امیو نے کہا مابی جادر کیا ہو یہ تم کچھو پانچ آدمی کا ہمارے دعوت کھانا ہے حضور سو آگست کھانا رہا ہے اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ حضور رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ مجھے یہ بلایا ہے وہ جانے اس کا خدا جانے تن کی مرے جا رہے ہو ہم نے تو نہیں بلایا نا ہم نے کو حضور کو بلایا اب حضور میں دعوت دیئے اللہ جانے اللہ کا رسول جانے ہم کیا کر ہم حضور کس چیز لے آئے آپ نے فرمایا ابھی کہاں ہے دعا دعا فرمائی اور اس کے بعد آپ نے فرما بلایا ہے کہ ایسا کبھر دست سابنی بکھولی بکھا دو اور روٹیاں دیتے جاؤ اور روٹی مثالیں ڈال کے کبھول دیتے جاؤ اب جناب جابر کہتے ہیں کہ ہم چلا رہے ہیں اور چلا رہے ہیں اور چلا رہے ہیں اور میں ادھر دیکھ جی کو دیکھتا ہوں جتنا ہم نکالتے جارے ہیں اتنا زیادہ ہوتا جا رہے ہیں جتنا ہم نکالتے جارے ہیں اتنا زیادہ ہوتا جا رہے ہیں تو ہم نسکر خواہ کے چلا گیا اور حضرت اللہ کہتے ہیں خدا کی قسم میں میں حیران تھا کہ پہلے سے بڑھ گیا ہے یا کم ہو گیا مجھے سامس رضور نے فرمایا جا تو پریشون ان اللہ رضا اصل وزد دینے والے تو وہ جس میں برکتہ فرما دیں کہ تم بکاؤ گرمالوں کو بھی کلا کب صلوح صلی اللہ علیہ علیہ کا یہ مجد عظیمہ جو سیاہ اور سہی ہیں سخاری اور مسلم اور بری بری عظیم کتاب وں میں جس میں قصرت توان ایک محدود توان کا بڑھ اسی طرح جب چند یوم اور گرے ہیں تو یہ تو اللہ آئمہ محتی آئمہ مستحدیم آئمہ فقہ صحاب رسول اللہ صلوح اللہ اور سنم پہ خرور رحمت 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 انہوں نے یوں بھی لکھا ہے کہ حضور جب خندق سمیٹی نکالتے تھے انہوں کہ دو سیکھ رحمت یا تو حضور اپنا ہاتھ یوں آگے باندھ رہتے تھے اور یہاں مٹی رکھ رہتے تکھر رہے یا کبھی حضور اپنا ہاتھ یوں باندھ رہتے اور کہتے یہاں پہ کسے سکھر رکھ رہے اور مٹی رہ اور جا کر باندھ کر یعنی اس کی جس کو محفوض رکھا ہے جس حضور صلی اللہ علیہ نے اندکسی مٹی نہیں تو تھوڑی دی ایک دن کے 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 دن ہو گیا تو بیدی آمرا بن سے آوا ان کو پتہ چلا تو ان کے پاس چھوڑی ہی خجور سی کو ایک کے دن دو کے دن کے دن انہیں خجور کو دے دو تاکہ وہ بیچارے کو ست گزارا کریں جب ان کے پاس خجور نے آئی تو ان نے کہا کم آلے ہم پیسے کہا کھنے ابھی چلو حضور کی خدمت میں کھلے ہم حضور کو شریف کریں نا اپنے ساتھ جب حضور صلی اللہ علیہ صلی اللہ کے خدمت میں ایک کلو دو خجور نے فرمایا کہ بیچار اپنے شاہ صلی اللہ بیچار کہ وہ خجور ہیں جب حضور میں اپنے ہاتھ ہو بھارک مہ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں سب خواب آرہے ہیں اور خجور مڑھتی جا رہی ہے تاکہ دستر خان کے باہر کرنے لگ گئے اتنی خجور ہو کہ یہ موجودہ مبارک یہ بھی اسی خندق کے موقع پر پیش آیا کہ اللہ نے حضور صلی اللہ کی لغتت سے تمام خندق کے اپنا موجودات اس کی خدائی اس کی محنت حتیٰ کہ خندق جسی قیار ہو گئی اور اسی اصلاح میں بشمنان کفار قریش کا نسکر جسا وہ آپ حران ہوں گے تس ہزار مقات سندے اور حضور کے ساتھ جتنے آدمی جو سارے جمع سبنے کے بعد تین آدمی سارے مقل دیتے منابق جو آدمی ہم نہیں شامل تین آدمی اور مبی منبرہ نے حضور فات کو حکم دیا کہ جتنے بچے ہیں عورتے ہیں اور جتنے مازور گوڑے ہیں وہ ایک بڑے کھنے میں کھوڑے گھر میں جمع ہو جائے تاکہ علیدہ لے جانا ہوں ہم سب جوان تو اگر کوئی دیستان حملہ کھوڑے تو ایک گھر ستنا پتہ جو بچی کو لے جائے کھن ایک جگہ تو ان کی حفاظ کرنا آمار ہماری لئے آسان ہو جائے مشکل نہ ہو تو ابو سکھیان اپنے دس کھوڑا لشکر کو لے کر اور ہوئی جبنے افسد سلام اور بڑے بڑے یہ ہوئی کہ سارے کے سارے آئے انہوں کا بھی پتا تھا کہ وہ سلسہ حضرات ہیں ان حضرات سے مدین جان انہوں کا بھی پتا تھا کہ بنی قریضہ کے ساتھ سرقار دو جہاں کا معاہدہ ہے انہوں کسی دیئے انہوں نے کسی استعمال کے علاقے کے ترزیز کیا اور کسی استعمال میں آکر پڑاؤ ڈالے اور جب انہوں تک تک گئے کیونکہ دس ہزار آدمی کے خیمے لگانے ہیں ایک خیمے میں آج آدمی انہوں اتنے ہزاروں کے مدد اور وہاں ان کے رشکر طولت پیسہ مال مطدر کل ہونے تیار ہو کر آئے سے اس طرح دشمنوں کی فوجیں تکرائیں مسلمانوں کے لیے خدا کی خدر کی ہے ایک حجیب منافق ہو نہیں اب دس ہزار کا لفت ہے تو خدا کی کم لگ منافق ہو منافق کے مکلنے کے بار خدا کی خدرت یہ ہے کہ مسلمان جو تی بچار کم دور دل کے ان کے بھی پاؤں کھڑ گئے آپ سکتے ہیں اس وقت مور آتا پر اور آج کے فرمانوں پہ کیا گذری ہوگی کہ جب صبح کو اٹھے تو صرف تین سوار نہیں حضرت پہ اور جا کی سب کرونے چلے گئے پچھو مسلمان کہ ہی عقیدہ مسلمان لیکن فاؤنڈ آرز گئے اسی دی اطلاع نے کہتا مَنَالِكَ مِنْ فَوْتِكُمْ وَمِنْ أَسْخَلَنِكُمْ وَإِجْدَاغَتُ اَبْتَار کہ جب تھی حمان تمہارے اوپر سے بھی اور تمہارے بھی سو اوپر سے تمہیں جرم بھولی آخر تمہارے تھٹی کی تھٹی رہے وَبَلَوَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرُ اور جب تمہارے جرمجے اللہ فَالْقُرْعَان کرنا کہ حائل وَمِنْ جُعَال مِنْ قَسْلِ خُدَار وَالْلَّدِ قَسْلِ خُدَار جِنَا قَسْلِ وَنَالِكَ اَبْتُ الْمُؤْبِنُونَ وَزُنْزِلُونَ عُجْرِ الظَّالَمْ شَبِيرًا وَإِذْ يَكُونِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ اَبْتَوْنُو بِهِمْ مَرْضٍ مَا مَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُ اِلَّا مُرُورًا اور یہ وہی وقت آگے جب اُنا پہ کہتے تھے کہ اللہ اللہ کا رسول نے جو باتیں کہ انہوں تو دھوکہ ہے کام ازد آئے گی کام ازد آئے گی اب جب ایسے پھوکے ہیں کہ بس ان دو چکی کے ساتھوں میں پسک رہ جائیں گے ہماری کوئی ساتھ کھنے والا بھی نہیں ہوتا اس منظر میں یہ ایسے پھوکے ہیں